السلام علیکم دیس از می فرمان اللہ خان آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹوپک ایکسپلین کریں گے جس کا نام ہے انیما بہت سے سٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ انیما پہ ایک لیکچر بنائیں تو آج ہم ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ انیما کو کہ انیما کسے کہتے ہیں اس کے یوزز کون کون سے ہیں کہ ہم نے انیما کو کب یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف انیما پڑھیں گے کہ انیما کے کون کون سے ٹائپس ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں اور ایڈ دین ہم ایکسپلین کریں گے کہ پروسیجر کیا ہیں کسی بھی پیشنٹ کو انیما دینے کا انیما پاس کرنے کا پروسیجر کیا ہیں تو یہ تمام ڈیٹیل آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے اور آج کا لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں انیما کے بارے میں جتنی بھی کوئیسٹن ہوں گے تو وہ تمام ڈیسٹن آپ کے سال ہو جائیں گے اور ایزی لی آپ کسی بھی پیشنٹ کو انیما دے سکیں گے تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکچر کو تو فرس لائٹ ہمارے پاس ہے انیما انیما اور انجیکشن آف فلویڈز یوز ٹو کلین اور سٹیمیلیٹ دی ایمٹینیس آف یور باول کیا ہیں کہ باول کہتے ہیں آپ کے لارچ انٹسٹائن کو تو انیما ہمارے پاس انجیکشن ہے فلویڈ کا یا یہ ہمارے پاس بوٹل فارم میں ہوتا ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے باول کو کلین کرنے کے لیے یا اس کے ایمٹینیس کو سٹیمیلیٹ کرنے کے لیے جو فلویڈ ہمارے پاس یوز کیا جاتا ہے اس کو انیما کہتے ہیں دیکھو لارچ انٹسٹائن کنسٹیپیشن کی وجہ سے بند ہو یا کسی اور وجہ سے ہم نے اس کو کلین کرنا ہو اس کو ایمٹی کرنا ہو تو اس کیلئے ہمارے پاس انیما یوز ہوتا ہے کہتے ہیں کہ انیما کو کئی سالوں سے بہت زیادہ عرصے سے جو ہیں اس کو کنسٹیپیشن کیلئے بھی یوز کیا جاتا ہے کنسٹیپیشن کہتے ہیں قبض کو اگر کسی بندے کو قبض ہو کسی پیشن کو قبض ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے لئے تو پھر ان کا انیما پاس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انٹسٹائن ایمٹی ہو جاتی ہے اور اس کا سٹول پاس کیا جو ہو جاتا ہے اور اسی طرح اور بھی لارچ انٹسٹائن سی ریلیٹڈ ایشیوز جو ہیں ان کی لئے ہمارے پاس جو ہیں بہت زیادہ عرصے سے کہہ کرتے ہیں انیما یوز کیا جاتا ہے جو آگے جا کے ہم ایکسپلین کریں گے تو سیمبل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انیما ہمارے پاس وہ فلوئڈ ہیں جو ہمارے لارچ انٹسٹائن کو ایمٹی کرنے میں یوز کیا کرتے ہیں ہم اس کو ہاسپیٹل سائٹ پہ یا کلینکل سائٹ پہ اب ہمارے پاس ہیں یوزیز آف اینیما اینیما کس لئے یوز ہوتا ہے تو فرسٹ یوز ہے کہ اینیما آر یوز تو ٹریٹ فیکل انکانٹیننس اکنڈیشن ان ویچ دس ٹول لیکس فرام دی ریکٹم انیکسپیکٹیڈلی کیا ہے کہ اگر آپ کے ریکٹم میں کسی بھی وجہ سے وہاں پہ اگر سٹول سٹک ہو جاتے ہیں کنسٹیپیٹ ہو جاتے ہیں یا سٹول سٹک جہاں ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کے سٹول پاس نہیں ہوتے جب سٹول پاس نہیں ہوتے تو اوپر سے آپ کے جو سٹول ہوتے ہیں وہ پریشر رگاتے ہیں اور وہ کہہ کرتے ہیں وہ توڑا سا رستہ ان کو اگر ملتا ہے تو وہاں سے وہ فلویڈ کے شکل میں آپ کے سٹول انکنٹرولیویلی کیا ہوتے ہیں آپ کے سٹول کا وہ ڈسچارج ہوتا ہے آپ کے ریکٹم سے جس کو فیکل انکانٹیننس کہتے ہیں مطلب ان فیسیز پہ آپ کا کانٹرول نہیں ہوتا وہ خود بخود آپ کے کیا کرتے ہیں آپ کے ریکٹم سے باہر نکلتے ہیں الیمنیٹ ہوتے ہیں تو ان کنڈیشن میں ہم پھر انیما یوز کرتے ہیں انیما کی وجہ سے وہ لارچ انٹسٹائن ایمٹی ہو جاتی ہیں اور سٹول ایزلی ہمارے پاس پاس ہو سکتے ہیں تو ایک اس کا یوز یہ ہے کہ یہ فیکل انکانٹینس میں یوز ہوتا ہے سیکنڈ یوز یہ ہے کہ کوئی بھی سرجری اگر پیشن کی ہونی ہے لارچ انٹسٹائن کی چاہے وہ ہیمرائیڈ ہو یا کوئی اور سرجری ہو یا ہمارے پاس کیا ہے کہ انڈوسکوپی وغیرہ اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی بھی پروسیجر ہو جس میں آپ کا لارچ انٹسٹائن انوال ہو تو اس پروسیجر سے پہلے انیما پاس کیا جاتا ہے تاکہ لارچ انٹسٹائن آپ کے پاس ایمٹی ہو اور سرجری آپ کے پاس ایزیلی پرفارم کی جا سکے یا انڈوسکوپی اگر ہوتی ہیں تو اس کے طرح جو کیمرہ انزرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو کنٹیمنیٹ نہ ہو وہ آپ کے پاس خراب نہ ہو تو کوئی بھی سرجری یا کوئی بھی ہمارے پاس جو ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اگر لارچ انٹسٹائن کو ایمٹی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی انیما یوز ہوتا ہے اس کے بعد ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ کیا ہے کہ انیما جو ہیں اس کو ایک پروفیشنل پاس کرے گا جس طرح نرس ہیں ڈاکٹر ہیں ٹیکنیشن ہیں جس کے بعد اپنی سپیسیفک ٹریننگ ہوگی تو وہ جو ہیں کیا کرتا ہے وہ اس کو اس نے انیما کو پاس کرنا ہے لیکن ایک بندہ خود گھر میں اپنے جو ہیں خود بھی اس کو پاس کر سکتا ہے یوز کر سکتا ہے اور جو امپورٹنٹ یوز ہیں انیما کا تو وہ کیا ہیں کہ انیما آر یوز فار ڈی ٹریٹمنٹ آف کنسٹیپیشن یہ ہمارے پاس انیما کنسٹیپیشن کیلئے بھی یوز کیا جاتا ہے کنسٹیپیشن کہتے ہیں کبز کو کہ جب کسی بھی پرسن کی کسی بھی ریزن کی وجہ سے سٹول جوہے وہ ہارٹ ہو جائے اور وہ پاس نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کنسٹیپیشن تو کنسٹیپیشن کو دور کرنے کے لئے انیما یوز کیا جاتا ہے اب یہاں پہ کنسٹیپیشن کے بارے میں تھوڑی سی ڈی ٹیل ہے کہ کنسٹیپیشن is a severe condition that slow down the moment of your stool یہ ہمارے پاس ایک ایسی severe condition ہے جس کی وجہ سے آپ کے سٹول جو ہے وہ ان کی moment slow ہو جاتی ہیں سٹول آپ کے پاس نہیں ہوتے یہ سٹول کو ہارٹ کرتا ہے جس کا ایکسکریٹ کرنا پھر آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے اور کنسٹیپیشن ایک کنسٹیپیشن ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب سٹول پاس نہیں ہوتے تو آپ کے پاس انٹسٹین فول ہوتے ہیں جو کہ کافی پینفل بھی ہوتا ہے اور بھی یہ دیفرن ٹیپ آف ڈیز کاس کرتے ہیں تو کنسٹیپیشن کو پھر ریلیف کرنے کے لئے ہمارے پاس انٹسٹین کو کلین کرتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ٹائپس آف انٹسٹین پہ تو انٹسٹین ٹائپس کون کون سے ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہیں کلینزنگ انٹسٹین 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 کو کلین کرتے ہیں دس پروسیجر is وارٹر بیسٹ it انکلوڈ ہولڈنگ دی انجیکشن انڈ دی ریکٹم فار شارٹ ٹائم تو فلش دی کولان تاروالی یوار باڈی دین ریلیز سٹول وید ان افیو منٹس کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وارٹر بیسٹ انٹسٹین ہوتا ہے اس میں وارٹر یوز ہوتا جس سے آپ جو لارج انٹسٹین کو فلش کیا جاتا ہے اور یہ انیما دینے کے بعد کچھ ہی منٹس میں سٹول پاس ہو جاتے ہیں تو اس ٹائپ اف انیما کو کہتے ہیں کلینزنگ انیما اکثر اگزیمز میں اس کے بارے میں ایم سی کیوز آتے ہیں اکثر انٹری ٹیسٹ وغیرہ یہ ہمارے پاس کنسٹیپیشن کیلئے یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو فلویڈ یوز کیا جاتا ہے وہ 500 سے لے 1000 ایمیل تک یوز کیا جاتا ہے اور جب ہمارے پاس آپ نے کولان کولان کہتے ہیں لارج انٹسٹین کو تو جب آپ نے کولان کے لارج پارٹ کو کلیر کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو لارج والیوم انیما یوز کرنا ہوگا دی فلویڈ ایمان یوز ان دی ٹائپ ایمیل دی ڈاکٹر می آسک یو ٹو ہول دی فلویڈ ان یو اینل اوپننگ فار آلانگ ٹائم ٹو ریلیز دی سٹول کمپلیٹلی کیا ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ٹائم تک یہ ٹیوب جو ہیں وہ اپنے انل میں رکھے تاکہ وہ تمام انٹرس ٹائن آپ کے کیا ہو اس میں واتر چل جائے وہ سٹول آپ کے پاس سافٹ ہو اور تمام سٹول آپ کے پاس ہو دوسرا ہمارے پاس کلینزنگ انیما کا ٹائپ ہے وہ سمال والیوم انیما ہے جس میں اگر ہم لور پارٹ آف کولان کو ساف کرنا ہو تو اس کے لئے ہم سمال والیوم انیما یوز کریں گے اور یہ ہمارے پاس گیا ہے اس میں 500 ایمیل یا اس سے کم فلویڈ یوز ہوتا ہے یہ ان پیشنٹ کے لئے یوز کیا جاتا ہے جو اوپر پارٹ کے کولان سے کنسٹیپیٹیڈ نہ ہو مطلب جن کے لوور پارٹ آف کولان کنسٹیپیٹیڈ ہو تو ان پیشنٹ کے لئے یہ سمال والیوم کلنز انیما یوز کیا جاتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس آئل ریٹینشن انیما جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہیں کہ اس میں فلویڈ جوتے وہ آئلی ہوتا ہیں یہ ان لوگوں کے لئے یوز کیا جاتا ہیں جس کے سٹول ہارڈ ہوتے ہیں دی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا پانی کی کمی کی وجہ سے یہ سٹول کو سافٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پاس کرنا ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ انیمہ میں ہمارے پاس نوے سے لے ایک سو بیس ایم تک فلویڈ یوز کیا جائے جو آئلی سلویشن ہوگا اور یہ انیمہ پاس کرنے کے بعد ہم نے پیشن کو کرنا ہے کہ آپ اپنے سٹول کو اپنے فیسز کو ایک گھنٹ تک روکے رکھے پورے پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا جب آپ یہ انیمہ لینے کے بعد ایک گھنٹہ ویٹ کریں گی اس کے بعد سٹول پاس کریں گے تو آپ کی فل بائی فل انیمہ کلین ہو جائے گی ساف ہو جائے گی کلیر ہو جائے ہمارے پاس ہیں ریٹرن فلو انیمہ is done on people with trouble popping due to intestinal gase اگر کسی بھی پیشن کے فیس پاس نہیں ہوتے کس وجہ سے intestinal gase کی وجہ سے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ریٹرن فلو انیمہ یوز کیا جاتا ہے ان اس میتھوڈ آلاج فلویڈ والیم is which is انجیکٹ in 100 to 200 ml کیا ہو ہوتے ہیں اس میں 100 سے لے 200 ml تک فلویڈ یوز کیا جاتا ہے اور اس فلویڈ کو کس طرح یوز کریں گے the fluid is then drawn out along with the flatulence intestinal gase وہ فلویڈ کیا جاتا ہے وہ اندر ہم پوش کرتے ہیں اندر پوش کرتے پھر باہر نکالتے ہیں تب تک ہمارے پاس پورا گیز ختم نہیں ہوتا intestinal gase this process is repeated three to five times until the gase is entirely out اور یہ process ہم نے کہہ کرنا ہے تین سے پانچ دفعہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ پورے کے پورا intestinal gase آپ کے پاس کلیر ہو جائے فور ٹائپ ہمارے پاس ہیں cooling enema اس کے نام سے ظاہر ہیں کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کا temperature بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس condition میں بھی cooling enema دیا جاتا ہے تاکہ اس کے body temperature کو normal تک لے کر آیا جا سکے لیکن یہ enema انتہائی کم use ہوتا ہے کہ if your temperature is extremely high the doctor may use a cooling enema to lower your body temperature it is not a common procedure نہیں اگر کسی بھی patient کا temperature بہت زیادہ ہائی ہے تو enema کے تو ہم اس کا temperature کم کر سکتے ہیں لیکن یہ اکثر use نہیں کیا جاتا اب ہمارے پاس ریکٹر installation of medication کہتے ہیں کہ enema can also be used to insert medication into your colon enema relieve the intestinal mucosa and the medicine balance the electrolyte and fight infection this procedure is done after cleansing enema کیا کیا جاتا ہے کہ enema ہمارے پاس medicine کو intestine میں یا rectum میں رکھنے کے لئے بھی use کیا جاتا ہیں کہ پہلے enema پاس کرتے ہیں جس کی وجہ سے intestine آپ کی empty ہو جاتی ہیں پھر اس میں medicine وغیرہ وہ رکھ دیے جاتے ہیں اور جب ہم پہلے enema کے through clean کریں گے intestine کو اس کے بعد کوئی بھی medicine رکھیں گے تو اس medicine کی صحیح سے absorption بھی ہوگی اور وہ medicine آپ کے پاس effectively کام بھی کریں گے تو یہ ہمارے پاس enema rectal installation of medication کی لئے بھی use کیا جاتا ہیں اب ہمارے پاس ہیں کہ different enema solution کہ enema تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ constipation اور large intestine کو empty کرنے کی لئے use کے جاتا ہیں لیکن اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس normal saline بھی ہو سکتا ہے cleansing enema میں اکثر ہوتا ہے کہ it is a combination of salt and water the salt of mixture send the body water into ball to make the feces soft تو normal saline solution جو enema میں use کی کرتے ہیں تو اس کا function purpose اس یہ ہوتا ہے جب normal saline آپ کے rectum کی پوش کرتے ہو اور وہ feces کے ساتھ ملتے ہیں تو sodium جو ہیں وہ اپنے طرف کیا کنش تا ہے water کو attack کرتا ہے تو جب وہ salt اپنی طرف water کو attack کرے گا تو آپ کے stool کے ساتھ water ملیں گے تو سٹول آپ کا سافت سٹائن کے لائننگ کو کیا کرتے اس کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا bowel مومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور stool آپ کا پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوپ سٹیل سوپ میں کیا ہوتا ہے کہ it is مائل سوپ made میں اولیویا آئل یا آئلیس سوپ بنایا جاتا ہے جس کو نرمل سیلین کے ساتھ مکس کرتے ہیں جب نرمل سیلین کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ انیما کے تروج دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس انٹسٹائن کے مومنٹ کو انکریز کرتا ہے اور ایمٹی کرتا ہے سٹامک کو بائی پاسنگ سٹول اس کے بعد انٹسٹائن کو کلیئر کرتا ہے بائی پاسنگ سٹول اس کے بعد ہمارے پاس کافی بھی یوز کیا جاتا ہے اینیما کے طور پر کیوں اگر ہمارے پاس سٹول فیسز میں بائل کنٹنٹ ہو تو بائل کنٹنٹ کو سٹول سے یا کولان سے رموو کرنے کیلئے کافی اینیما بھی یوز کیا جاتا ہے وارٹر کے ساتھ اور ہمارے پاس انگریڈیٹ ہے اینیما کا تو فاسفیٹ سلوشن بھی یوز کرتے اینیما اٹریکٹ وارٹر انٹو دی بائل تو سافٹن دی ہارڈن فیسز اگر اینیما میں فاسفیٹ سلوشن آپ کے پاس ہو تو وارٹر کو اٹریک کرے جب وہ وارٹر کو اٹریک کرے گا تو آپ کے جو کیا ہوگی وارٹر کو اٹریک کرے گا تو جو سخت فیسز ہوں گے وہ نرم ہو جاتے ہیں ریمیمبر دی ٹو مچ فاسفیٹ ان یور بارڈی می کاس ہیل تریس سو نیور گو فرام مور دین ون اینیما اڈے کیا کرتا ہیں کہ فاسفیٹ ہمارے پاس کڈنی ڈیجیز کاس کرتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ ٹیپ آف ڈیجیز کاس کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ فاسفیٹ کنٹیننگ اینیما کو یوز کروگے تو وہ آپ نے دن میں صرف ایک مرتبہ یوز کرنا ہے فاسفیٹ اینیما is also not recommended for people with kidney problem اگر ایک پیشنٹ کا already kidney problem ہے تو اس میں آپ نے پھر فاسفیٹ solution containing اینیما کو یوز نہیں کرنا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہ کریکٹ way to use an اینیما remove the cup from the nozzle of the an gently insert the tip of nozzle into the anus and continue inserting it 10 cm into the rectum کہہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس tube use ہوتا ہے اس کا آپ نے kept اتھار دینا ہے اور وہ tube کا جو nozzle ہوتا ہے تو وہ آپ نے rectum میں insert کرنا ہے 10 cm تک آپ نے وہ rectum میں insert کرنا ہے اس کے لئے جو position آپ use کروگے تو اس position کا نام ہے left lateral مطلب left side پہ بندے کو آپ نے لیتانا ہے اور اس کے right leg جہیں اس کو آپ نے bend کرنا ہے اس کے بعد آپ اینیما gently اس کے rectum میں enter کروگے نوزل کو اور اس کو press کروگے کہ جو fluid بوٹل میں ہے وہ سارا کا fluid intestine میں چلا جائے صحیح left lateral position ہم اس لئے use کرتے ہیں کیونکہ اس condition میں آپ کی جو anatomy ہے کولان کی وہ اس میں آپ اگر insert کروگے یا اس میں انیما پاس کروگے تو وہ آپ کے پاس انٹرسٹائن کے large area تک جائے گا slow squeeze the liquid from the container until it empty then gently remove the nozzle from the anima to take if care کرنا ہے کہ آپ نے left lateral کو لٹایا اس کے بعد آپ نے اس کا anima پاس کیا اس کے بعد آپ پیشنٹ کو پر ریلیکس کر لوگے اس کا شلوار یہ چیزی سیٹ کر لوگے اس کے بعد کہ کرنا ہے آپ اپنے ویٹ کرنا ہے کہ anima لٹا ہوا ہے اور اس کے جو رائٹ لے گئے وہ کہیں ہمارے پاس بینڈ ہے تو پھر یہاں سے ہم کی کرتے ہیں یہاں سے پھر ہم اس کے ریکٹم میں anima پاس کرتے ہیں تو یہ anima کے بارے میں important information تھی anima کے بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی question ہو through comment آپ سکتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرین کے ساتھ کوئی بھی question ہو through comment آپ ہم سے پھوچ سکتے ہیں ok thank you